بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ان پیچ پر اردو انگلیش کمبائن کے سرح سے لکھ سکتے ہیں اور شیپس کا یوز بتاؤں گی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنس میں شیئر کریں دیکھیں میں نے سے پہلے کی کلاس میں ان پیچ میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے ان پیچ یعنی اردو لکھنے کے لیے آپ ایڈیٹ میں اور پریفرنس میں اور کیبورٹ پریفرنس میں جائیں گے اور اپنا کیبورٹ سیٹ کریں گے کیونیٹک 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 کیبورٹ سیٹ کریں گے اور اس میں ہم ٹائپک نکھتے ہیں مطلب کہ اردو انگلیش کمبائن کس طرح سے لکھیں گے جیسے علیف رائٹنگ سائز بڑھا کر لیتے ہیں اچھا جی علیف اور شیفٹ لیس دین ہم نے زیر کے لیے دبایا این نون پی وائی بڑی یہ کے لیے جے ان پیج اب جیسے کہ اگر مجھے انگلیش نکھنی ہے 95 یا اردو میں لکھنا ہے اگر تو اردو میں بھی لکھنے کے لیے جیسے 95 لکھنا ہے تو آپ 5 پہلے لکھیں گے اور 9 بار میں لکھیں گے ان پیج 95 میں ایم وائی شفٹ این میں اور اگر مجھے کیبورٹ جو ہے چینج کرنا ہے اور اس میں انگلیش میں لکھنا ہے تو آپ کیبورٹ سے کنٹرل اسپیس پریس کریں گے کنٹرل اسپیس پریس کریں گے کنٹرل اسپیس پریس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں کیبورڈ انگلیش میں چینج ہو جک ہے اور آپ اس کو ڈائریکٹ منیو سے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ منیو میں جائیں لینگویج میں جا کے ٹوگل لینگویج کریں تو بھی آپ کا کیبورڈ چینج ہو جائے گا اچھا اب مجھے اب جیسے کہ مجھے انگلیش نکھنا ہے تو میں نے اب انگلیش لکھا کیونکہ میں نے کیبورڈ چینج کر لیا ہے اب دوبارہ سے کنٹرل اسپیس پریس کیا کیونکہ مجھے اب اردو لکھنی ہے اور کلک کر کے میں نے کرسل نہیں ہاں لانے کی کوشش کی اب یہ آگیا ہے اے علیف کے لیے وو مطلب کہ واؤ کے لیے آر اب مجھے دوبارہ انگلیش نکھنا ہے کنٹرل اسپیس پریس کیا اور انگلیش لکھی جو لکھنا چاہتے ہیں کنٹرل اسپیس پریس کیا اور دوبارہ لکھنے کے لیے اور شیفٹ ایس سوری صرف ایس ایس پریس کیا آپ کو پتا ہے ان پیش میں کیپ لکھ بن کر کے ٹائپنگ کرتے ہیں ایس پریس کیا سین کے لیے اور شیفٹ ٹی علیف سٹار یو ایل سٹائل انگلیو جاتے او وای یہ اس طرح ہے آ جائے گا او وائ کریں گے اور شیفٹ کریں گے تو اور اگر آپ کو شیفٹ کا یوز بتانے ہیں کہ شیفٹ کس طرح سے یوز ہوتے ہیں تو دیکھیں جتنے بھی پچھر کا یوز تو میں آپ کو بتایا چکی ہوں پچھر اور لوگو کال کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ یہ جتنے بھی ٹول آرہے میں زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل سمپل لیکن ہے یہ سمپل ریکٹینگل ہے پولیگون ہے اور راونڈڈریکٹینگل ٹول ہے تو یہ ہمارے سٹائل بنانے کے لیے بھوٹے ہیں تو ہم نے یہاں سے ریکٹینگل ٹول لیا فرض کرے اور لیکن لکھتے نہیں لکھتے ہم اس میں ٹیکس بوکس کی مددس سا ہے اب دیکھیں ہم نے درو کیا کرنے کے بعد اس کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ریبن بار ہے یہ چینج ہو چکی ہے سب سے پہلے فرس آپشن آرہا آپ کو پتا جب ہم اس پر کرسر لے کر جاتے ہیں تو ونڈو کے لیپ سائٹ میں اس کا نام لکھاوا آئے گا اب ابھی بینے کرسر اوپر نہیں رکھاوا نا آپ کو دکھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ ونڈو کے لیپ ڈاؤن سائٹ ہے نا یہاں نام لکھاوا آئے گا جب کسی بھی کرسر پر آپ سوری کسی بھی آپشن پر آپ اپنے ماؤس کی پوائنٹنگ ڈیوائس لے کے جائیں گے اب سب سے پہلے فرسٹ اوپشن آ رہا ہے اس کا نام ہے اینگل اگر آپ کو اینگل چینج کرنا ہے اچھا یہ جو شیپ آپ نے ڈراؤ کیا ہے اس کو سلیک کس سے کریں گے ہم یہ یہاں سے ایرو ٹول سے یہ ایرو ٹول ہے نا یہاں اس سے کسی بھی شیپ کو ایرو ٹول سے سلیک کرتے ہیں لکھنے کی فیسلیٹی لانے کے لیے ہم آئی بیم ٹول پر جب ہوگا تو اگر آپ ٹائپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹائپنگ نہیں آئی گی جب آئی بیم ٹول کلک کریں گے تو ٹائپنگ آنا شروع ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہاں سے ایرو ٹول لیا اور ایرو ٹول لے کر یہاں سے اس کو سلیک کر لیا اور سلیک کرنے کے بعد یہاں اینگل آ رہا ہے اور یہاں اینگل میں جا کر سپوس مجھے اس کا 45 اینگل چاہیے اس شیپ کو روٹیٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہ روٹیٹ ہو گیا چلی گئی نیکس ہمارے پاس آکشن آ رہا ہے ہیک پیٹرن ٹھیک ہے تو نیچے اس کا آکشن ہے ہیک پیٹرن ہے اب ایرو اسے اس کو سلیکٹ کیا ہوئے اب اس پر کلک کریں گے تو جیسا پیٹرن آپ کو اپلائی کرنا ہے اس پر ویسا پیٹرن اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں پیٹرن اپلائی ہو چکا ہے اس پر دوبارہ گئے ہم یہاں جیسا بھی پیٹرن آپ کو اپلائی کرنا ہے اب ایسا اپلائے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکس اوپشن آرہا ہے آپ دیکھیں یہ ہے ریکٹینگل دور اگر آپ اس کو رانڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ میں کلک کریں گے لیکن اس خیل دیوں گے اسے آوٹلائن کو سٹائل دینے کے لئے ہوتا ہے اب دیکھیں اس سے پہلنے کی سٹائل دی دیا لیکن اس پہل نہ پیل نہیں ہو رہا جب آپ یہاں جائیں اور بارڈر وید بڑھائیں یہاں سے میں نے اس کی اور بارڈر ویڈ بڑھائی اس کی پر دی اب دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاساس آگل آبشن ہے بارڈر کلر اب اگر آپ یہاں سے بارڈر کلر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو جو کلر بھی آپ اپلائے کریں گے وہ اس پر اپلائے ہو جائے گا پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے فل کلر یعنی کہ اس کے اندر اگر آپ کو فل کلر دینا ہے تو آپ دے سکتے ٹھیک ہے جی نہیں چاہیے اگر میں یہاں گئی اور میں نے بارڈر بلیک کر دیا دوبارہ سے اور فل کلر یہاں سے جا کے میں نے نن کر دیا پھر ہمارے پاس اپشن آ رہا ہے فریم آؤٹسائٹ تو فریم آؤٹسائٹ کی طرف چلا جائے گا اور اگر انسائٹ کریں گے تو فریم انسائٹ کی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے جی نیکس ہمارے پاس آ رہا ہے ویڈ اگر آپ کو اس کی ویڈ بڑھانی ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویڈ اس کی 89.69 آ رہی ہے اب اگر میں اس کی ویڈ مزید بڑھانا چاہوں یہاں سے جیسے کہ میں نے یہاں 100 کر دیا اب میں نے دیکھیں اس کی ویڈ بڑھ گئی کنٹرول زیڈ کیا دباہ سے چھوٹی ہو گئی بیک چلی گئی میں اب اس کے بعد نیکس ہمارے پاس آ پس آ رہا ہے ہائٹ کا ہائٹ آ رہی ہے گیٹ سیٹ آن 32 اب او بیسلی اپیو گانٹ ٹو انکریز تو آپ 32 سے اوپر رکھیں گے جیسے میں نے 40 رکھ دیا اور اگر چھوٹی کرنا چاہ رہے ہیں ہائٹ تو کم کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ اوپشن آ رہا ہے ہوریزنٹل سٹارٹنگ پوزیشن اور یہ ہے ورٹیکل سٹارٹنگ پوزیشن تو یہ اگر آپ کو پوزیشن چینج کرنی ہے تو آپ اس پہ ڈالیں یا پھر آپ خود بھی اگر اس کو ایرو سے چینج کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں اس کی پوزیشن خود با خود چینج ہوئی رہا گی اچھا جی یہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے کیسے لکھنے کے لیے آپ یہاں یہ ایک ٹول آ رہا ہے ٹیکس بوکس ٹول جس پر آئین بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے ٹیکس بوکس یہ نیچے والا ہے ٹائٹل ٹیکس بوکس لیکن ابھی ہم کسی بھی شیپ کے اندر اگر ہمیں لکھنا ہے تو لکھا نہیں جا سکتا آپ ٹیکس بوکس ٹول لیں گے دیکھیں میں زوم کر کے دکھاتے ہوں جس پر یہ آئین بنا ہوا ہے ٹیکس بوکس ٹول لیں گے تو اس کی مطلب سے آپ لکھ سکتے ہیں اب میں نے ٹیکس بوکس ٹول لیا اور لے کر درو کیا اس شیپ کے اندر اب ہم اس سے لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے جی ایرو ٹول سے اگر اس کا سائز بڑھانا ہے بڑھا لیں وہ پھر لکھ سکتے ہیں اب ایرو ٹول لیا ہے تو اس کے اندر ابھی لکھنے کی فیسلیٹی نہیں آئے گی جب تک ہم انتل یو سلیکٹ آئی بیم ٹول جب تک آپ ہینڈ ٹول یا آئی بیم ٹول سلیکٹ کرنا کریں اب ہم نے یہ آئی بیم ٹول یہاں لے لیا اور ہم نے اس کے اندر آگر کلک کیا اب ہم لکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی لکھا جیسے میں نے کچھ لتاچھ بھی مجھے ڈیو ٹول اس طرح سے ہم یہ کریں گے اور ہمیں کچھ لکھنا ہے جیسے کہ اگر میں نے یہ لکھنا کیا ہے شیپ میں اور مزید یوز بتا رہی ہوں جیسے کہ اوول ٹول لیا میں نے یہاں اوول ٹول لے کر یہ اوپر ڈراؤ کیا اب دیکھیں جب ہم یہ ڈراؤ کرتے ہیں تو یہ تو کام کی اوپر آ گیا میں چاہ رہی ہوں کہ جہاں میں یہ شیپ ڈراؤ کروں تو کام الگ ہٹ جائے اور ہمارا یہ شیپ الگ نظر آئے کیونکہ اس کے پیچھے اگر میں کچھ لکھوں گی تو کام چھپ جائے گا تو فارمیٹ میں ایک option آ رہا ہے رن اراؤنڈ تو اس کا لی آؤٹ لے سکتے ہیں آپ فارمیٹ مینیو میں رن اراؤنڈ کلک کیا دیکھیں میں دوبارہ سے دکھا دیکھیں کہ اس کی وینڈو اوپن ہو گئی اس لیے option invisible ہو گیا فارمیٹ میں رن اراؤنڈ ابھی وینڈو اوپن ہو جائے گی اس میں آپ رن اراؤنڈ پر ٹک لگائیں گے کام الگ ہڑ گیا اس پر کام ہمارا خراب نہیں ہو رہا اب اگر ہمیں اس میں کچھ لکھنا ہے ہم لکھ سکتے ہیں پہلے اس پر سٹائل اپلائے کرتے ہیں وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے ضروری نہیں یہ سارے سٹائل اپلائے ہوں یہ سارے سٹائل میں نے آپ کو سمجھا دیا اب میں نے اس کا بورڈر اپلائے کر دیا بس ٹھیک ہے یہ بورڈر اپلائے گیا یہاں سے ٹھیک ہے یہ بورڈر فیل نہیں ہو رہا تو میں نے یہاں سے اس کی بورڈر کی 1 ہے بڑھا دی 5 یا 4 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کے اندر بھی اگر ہمیں کچھ لکھنا ہے تو ہم ٹیکس باکس کی مدد سے لکھیں گے اب ٹیکس باکس لے لیا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بی پریس کیا shift less than press کیا s m aliv double ll o aliv l r only r press کریں گے shift h s م ام 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 این تو کھڑا زبر خود ہی آ جائے گا علیف کے لیے اے پریس کیا ایل آر شیفٹ ایچ وائ ایم ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ معاف کریں اگر ہم نے اس میں لکھنے میں ابھی لکھنے میں کوئی مسٹیک کی ہو میں اسے بابو کونسٹرپ دینا چاہ رہی ہوں اس سینٹر کے لکھ کر دیا ہم نے یہاں سے اس کا سائز بڑھایا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آپ کی ہماری کلاس جس میں ہم نے آپ کو آج اردو انگلیش ان پیج میں کمبائن اور کس طرح سے ہم شیپس وغیرہ کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اور اسٹائل اپلائے کر سکتے ہیں مطلب کہ اس شیپس کے سارے ٹول بتائیں تو اگر آپ کوئی مسئلہ موجود ہیں تو آپ کوئی مسئلہ موجود ہیں سکتے ہیں کرنے ہم آپ کو آپ کو پسکتے ہیں کیجئے کرنے ہمیں موسیقی